دیکھئے میں ویسے تو مختلف اقبارات میں انیس سو اسی سے ملکہ اس سے پہلے زمانہ طالب علمی سے ہی لکھتا رہا اور اس کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ ایک زمانہ تھا جب میں اپنے ادارے میں ایک ہمارا شعبہ ہوا کرتا تھا فورن ڈیکس جس پر پوری دنیا سے جنگ کی بات کرتا جی جہاں پوری دنیا سے پرنٹ میڈیا آیا کرتا تھا جی جی تو اتفاق سے وہاں میں مقصد میرا آسائیمنٹ وہ تھا اور میں اس یہ بات کر رہا ہوں نائنٹی ٹو یا ون اور اس کے بعد کے حالات کی اس زمانے میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں کتاب لکھوں گا لیکن اس زمانے میں یہ بوسنیا حرزی گووینہ جو ہے یہ آزاد ہوا تھا اور وہاں ایک میں ان کی آزادی سے روکنے کے لیے ایک مظالم کا بہنک سلسلہ شروع ہو گیا تھا سنجیدہ تیری رہی ہاں میں وہی سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے میں نے بتایا نا کتابوں کے حوالے سے تو پہلی کتاب میں نے اس واقعات سے متاثر ہو کر سوچا کہ اس پر کتاب لکھی جانی چاہیے وہاں کے جو مظلوم لوگ ہیں جو شہدہ ہیں جنہوں نے اپنے وطن کے دفاع کے لکام کیا اور یہ جو سنجیدہ آپ نے بات کی تو سنجیدگی کا سلسلہ یہ ہے کہ میں اب تک سنجیدہ ہی تھا سنجیدہ